نام سے اللہ کے کرتی ہوں آغازِ بیان جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربا مومنوں ان ستھری چیزوں کو نہ ٹھہراؤ حرام جو حلال اللہ نے کر دی ہے تم پر لا کلام اور بڑھو حد سے نہ آگے تم اگر ہو اقل مند حد سے جو بڑھتے ہیں وہ اللہ کو ہیں ناپسند اور کھاؤ جو چیزیں حلال اور پاک رب نے تم کو دی کھاؤ جو چیزیں حلال اور پاک رب نے تم کو دی اور ڈرو تم اس خدا سے جس پہ ہے تم کو یقین السلام علیکم ناظرین دین اور خواتین کے ساتھ عشرت علی حاضر خدمت ہے ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جو ہمارے گزشتہ پروگرامز گزرے ہیں تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ کھانے پینے سے متعلق شرع احکامات کیا ہیں اور اس حوالے سے ہم نے جانا تھا کہ ارشادات خداوندی کیا ہیں قرآن پاک سے ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم نے جانا سنتوں کے جو طریقے ہیں اس حوالے سے ہم نے جانا آج بھی اسی سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے کہ حلال اور حرام آخر ہے کیا اس میں فرق کیا ہے اس حوالے سے بہت کچھ جانیں گے ناظرین کرام آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے اور اس حوالے سے بہت سے باتیں میرے ذہن میں بھی ہیں آپ کے بھی ذہن میں ہوں گی تو جناب آج ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں بہت اچھے طریقے سے ملنے والے ہیں آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ حلال اور حرام میں آخر کیا مطلب کیا ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں ہم کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں اشیاء کے حوالے سے کون سے جانور حرام ہیں اور حرام جانوروں میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیا ہمیں اس حوالے سے اجازت دی گئی ہے کیا وہ فائد ہم حاصل کر سکتے ہیں بہت کچھ جانیں گے اس حوالے سے اور اسی حوالے سے گفتگو ہوگی اور جناب اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہماری مہمانہ نگرامی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہماری شروعہ گفتگو پہلی جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ پہلے بھی ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائی ہیں جزاکرہ آپ بھی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں عالمہ فرزانہ آسیمہ وطول صاحبہ آپ کو بھی ہم اپنے پرگرام میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم وآلیکم السلام بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائی ہیں آپ دونوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ہمارے ایک اور موزز مہمان یہاں موجود ہیں عزت وعب مفتی شاہد مدنی صاحب یہاں لائیب آن بیپر حضب معمول موجود ہیں ہماری رہنمائی کے لیے مفتی صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ ٹھیک تھاکے مفتی صاحب مفتی صاحب کچھ ہی دیر میں آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں داکٹر فرزانہ صاحبہ آپ سے ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے اور جب بات کر رہے ہیں ہم حلال اور حرام کے حوالے سے تو الحمدللہ کہ ہم اسلامی جمہوری پاکستان میں رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ دانستہ یا نادانستہ جانے انجانے میں ہم جو ہے بہت سی چیزوں سے بچے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہماری نظر بھی نہیں پڑتے ہیں مطلب جب ملک سے باہر جاتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے ان چیزوں کا تو آپ ہمیں یہ بتائیں اچھا جب ملک سے باہر جاتے ہیں پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ حلال اور حرام میں ڈیفرنشیٹ کریں اور کون سی چیزیں کھانی چاہیے کون سی نہیں کھانی چاہیے تو یہ مشکل ہمیں وہاں درپیش آتی ہیں تو پلیز آپ سب سے پہلے تو ڈیفینیشن بتا دیں کہ حلال اور حرام آخر ہے کیا اس سے مراد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو پھر ہم یہ چیزیں دیکھ رہو ہوتے ہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے تو مطلب اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ جب اپنا ملک ہوتا ہے تو اپنا ملک ہوتا ہے وہاں پر ہمیں ہر چیز کا مطلب ٹینچن نہیں ہوتی کہ حلال حرام لیکن اب وہاں پر بھی اس طرح کی فیسلیٹیز ہیں اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اسلامی جمہوری ہے پاکستان اسی وجہ سے اسلام کی نعمت ہے ہم بچے رہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی اکثر اکثری اور ان کو عربی میں کہتے ہیں معقولات اور مشروبات لیکن بعض اوقات یہ حلال اور حرام کی جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کسی اور مقام پر بھی ہم یوز کر لیتے ہیں جیسے نکاح کے معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ فلان عورت سے نکاح حرام ہے یا فلان عورت سے نکاح حلال ہے لیکن اکثر جو یوز ہوتا ہے حلال اور حرام کا لفظ وہ کھانے پینے کی چیزوں سے مطالف ہوتا ہے آپ کھانے پینے سے جو جنرلائز ہیں آپ اس حوالے سے بتائیے ہمیں حلال دیکھیں وہ ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ حلال وہ چیزیں ہیں جن کے حلال ہونے کے بارے میں اللہ رب العزت اور سرکار علیہ السلام نے وضاحت سے فرما دیا کہ یہ حلال ہیں تو وہ ہمارے لئے حلال ہیں اسی طرح جن چیزوں کے حرام ہونے کے بارے میں اللہ رب العزت اور سرکار علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ یہ وضاحت سراحت کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ یہ حرام ہے مطلب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو وہ ہمارے لئے کیا ہے وہ چیز حرام ہے خانے پینے کے ادواز جن چیزوں سے خاموش اکتیار کی گئی تو وہ جائز ہیں یعنی وہ ہمارے لئے خانہ مباہ ہے اس پر حدیث مبارکہ بھی کورٹ کر دیتی ہوں یہ ترمیزی میں بھی آپ کو مل جائے گی مشکاش شریف میں بھی ملے گی کہ حلال ہوئے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا اور حرام ہوئے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا اور جن چیزوں سے خاموش اکتیار کی گئی تو وہ مباہ ہیں یعنی وہ جائز ہیں اچھا شریعت میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ جو کتاب سے مراد ہے کتاب سے مراد شریعت ہے اب شریعت کے اطلاع کیا آتا ہے مطلب اللہ اور رسول کی حلال کردہ چیزیں حلال ہیں صرف اللہ کی نہیں صرف قرآن نہیں ہمیں حدیث کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا ہے تو اللہ اور رسول نے جن چیزوں کا حلال قرار دیا وہ ہمارے لئے حلال ہیں اور جن چیزوں کو اللہ اور رسول علیہ السلام نے حرام قرار دیا وہ ہمارے لئے حرام ہیں تو یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے حلال و حرام کی اچھا کچھ چیزیں جیسے اگر ہم کلیر کر کے بات کریں تو ناجائز قبضہ جو ہے اس سے حاصل کی ہوئی چیزیں کسی پر ظلم کر کے ہتھیا لینا کسی کی پروپرٹی لے لینا تو وہ بھی تو حرام ہوا نا ہاں وہ کھانے پینے کے اعتباہ الگ ہیں کھانے پینے کی جو چیزیں نہیں کھانے پینے سے الگ ہی کر کے بتائیں جنرلائز پر کی تو بزاری بات ہے اگر کسی اور کی ملکیت میں ہے تو وہ حرام ہے ہم کسی اور کی ملکیت میں چیزیں ہیں جیسے کسی کی پروپرٹی ہے ہم نے ناجائز اس پر قبضہ کر لیا تو یہ بھی حرام ہے امانت میں خیانت ہو گئی تو وہ بھی حرام ہے بے شک بہت شکریہ اچھا آسمہ عبتل صاحبہ ہمیں یہ بتائیے کہ اب ہم کھانے پینے کی اشیاء پر آ جائیں گے تو اس میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو واقعی بڑی پرابلم ہوتی ہے تو اس میں بتائیے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں بسم اللہ الرحیم اللہ مصالی علیہ سیدن و علیہ سب سے پہلے میں چھوٹی سی بات ذکر کرنا چاہوں گے کہ قدیم موقعات میں کیا ہوا کرتا تھا قدیم وقتوں میں جو کفار و مشرقین ہوا کرتے تھے وہ اس چیز کا حکم لگاتے تھے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حلام ہے لیکن اسلام کی روشنی کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو وحی کے ذریعے نازل ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے اس کے علاوہ جب ہم باہر جا رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جس کے اوپر حلال حلال کا بنا ہوتا ہے یعنی نشان ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں یہ چیزیں کھائی جا سکتی ہیں اور پھر مسلمان انہی چیزوں کو زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہوتی ہیں صحیح ایسی تھی وہ چیزیں جیسے سور کا گوشت اس وہاں بہت زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے یہاں پر اچھا اس کا مطلب وہ ایک نشانی ہے کہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ ایک سائن بنا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ چیز نہیں کھانی ہے ہماری یہ چیزیں ممنوع ہیں چلو یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ اگر وہ اتنا کر دیتے ہیں تو یہ تو بڑی مہربانی ہے لگا شکر ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ احادیث تیبات میں کن کن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے احادیث تیبات کیا روشنی میں ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں مطلب بہت سارے جانور حرام ہیں تو اس میں دیکھیں احادیث ہی سے جو مستمت کیے گئے ہیں جو پہلے ذابطہ بھی بتا دیتے ہوں اس حالت میں ایکزمپل بھی تو سی فوٹ جتنے بھی ہیں مچھلی کے علاوہ سب حرام ہیں یہ تو سی فوٹ پر نہیں ابھی تو ہم جانوروں پر ہیں مطلب دریائی اور خوشکی دونوں ہی بتا رہی ہوں اب خوشکی کے بتا رہی ہوں خوشکی کے بارے میں یہ ہے ایک زابطہ ہے کہ خوشکی کے وہ جانور جن کے نوکیلے دانت ہیں اور جو شکاری کرتے ہیں شکاری درندے جیسے چیتا ہو گیا شیر لومڑی پالتو گدہ ہے کتہ ہے بلی ہے تو یہ دیکھیں شکاری نوکیلے دانت آتے ہیں شکاری کرتے ہیں تو یہ سارے جانور حرام ہیں اسی طرح ایسے پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں جیسے شکرا باز چیل کووہ یہ بھی حرام ہیں اسی طرح حشات الارض جتنے بھی ہیں سامپ بچھو چھپکلی گرگیٹ کچھوہ مینڈک چوہ یہ سب حرام ہیں تو حدیث کی روشنی میں مختلف حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں تو ان سے میں نے یہ سارے جانور اور ان کے اگزابطہ حدیث ہی کے ذریعے استنبات کیا گیا اور یہ اگزمپلز بھی انہی کے ذریعے میں نے یہاں بیان کی ہیں تو یہ یہ حرام ہیں صحیح مفتی صاحب آپ کے جانب ہم آئیں گے آپ سے رہنمائی حاصل کرنی ہے کھانے پینے سے متعلق جیسے کہ بھی ہم بات کر رہے تھے تو کون کون سی حرام اشیاء ہیں تھوڑا سا گر آپ اور ہمیں بتا دیں کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو کیچڑ میں جو سبزیاں اکتی ہیں مشروم ہیں اس میں اور بھی بہت سے شامل ہیں مشروم تو بڑے شوق سے کھائی جاتی ہیں ہمارے بچے کھاتے ہیں بڑے شوق سے تو اس کے لئے ہم نے سنا ہے کہ یہ مکروح ہیں پسندیدہ نہیں ہیں سنی ہوئی بات ہے تو آپ ایک تو اس کو کنفرم کر دیں اور بتائیے کہ کون کون سے چیزیں حرام ہیں کھانے پینے کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ کہ یہ مکروح نہیں ہے یہ عوامی غلط فہمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ جس وقت وہ بن رہے تھے یا ان کی نشو نما ہو رہی تھی تو وہ نجاست سے متلوث تھے لیکن بننے کے بعد ان کی جنس تبدیل ہو گئی ہے تو اس لئے شرعی طور پر اس میں کوئی کراہت یا ممانعت نہیں ہے میں یہاں پہ تمہیدن چند باتیں ارز کر دوں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں تحلیل تحلیل کا مطلب ہوتا ہے حلال قرار دینا اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے تحریم تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام قرار دینا اب یہ اصول ذہن میں رکھئے گا کہ تحلیل و تحریم یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اختیار ہے لہذا کوئی بھی ان کے علاوہ نہ تو کسی چیز کو حلال قرار دے سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو حرام قرار دے سکتا ہے دوسرا اصول یہاں پہ یہ ذہن نشین رکھئے گا کہ اسلام میں یعنی قرآن و حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے ایسا نہیں ہے کیسا ہے وہ اس طرح ہے معاملہ کہ اللہ نے حرام چیزوں کو ذکر فرما دیا اور حرام چیزوں کے علاوہ جن چیزوں کو ذکر نہیں فرمایا ہے وہ تمام کی تمام حلال ہیں اسی بناہ پہ فقہائی کرام نے یہ ذابطہ اخذ فرمایا ہے کہ یعنی تمام اشیاء میں جو چیز اصل ہے اور جو چیز بنیاد ہے وہ عباحت یعنی جائز ہونا ہے یہاں پر یہ بھی ذہن رشین رکھیں کہ تین لفظ عمومی طور پر کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں حلال، حرام اور مکرو حلال کا مطلب کیا ہے ایسی چیز کہ جس کے استعمال سے یا جس کے کھانے یا پینے سے شریعت نے منع نہ کیا ہو انڈسٹورڈ بات ہے وہ حلال ہو گئی پانی ہو گیا دیگر جائز مشروبات ہو گئے یا دیگر تمام چیزیں وہ جو کھائی جاتی ہیں حلال حرام وہ ہے کہ جس میں نسے صحیح اور نسے سریح کے ساتھ اسے حرام قرار دیا گیا ہو مثلا قرآن کریم فرقان حمید میں چار چیزوں کا واضح طور پر ذکر ہے کہ حرمت علیکم المیتتو تم پر حرام قرار دیا گیا ہے مردار وَدَّمُ اور خون وَالْخِنزیرُ اور خِنزیر اور اسی طرح وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور وہ تمام جانور جن کو زبحہ کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اب ہمیں واضح طور پر آیا مبارکہ یا اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر کسی چیز کو ناجائز یا حرام قرار دیا گیا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا تیسری چیز مکروح ہے مکروح سے مراد یہ ہے کہ اس کے بارے میں واضح طور پر تو ہمیں کوئی نس نہیں ملتی جیسے کہ ابھی آگے ذکر آئے گا مخصوص کے حوالے سے اوجڑی وغیرہ کے حوالے سے کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے تو ابھی ہمیں واضح نس تو نہیں ملتی کہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ اوجڑی کھانا حرام ہے ایسا تو نہیں ہے اب اس پہ فقہائی کرام بحث کرتے ہیں کہ چونکہ اس کا تعلق نجاست کے ساتھ ہوتا ہے اتصال بن نجاست ہوتا ہے شریعت متحرہ میں اس طرح کی چیزوں کو منع کیا گیا ہے کہ جہاں پر نسے صحیح سریح موجود نہیں ہوتی تو پھر فقہائی کرام کا وہاں پر استدرال آتا ہے مطلب ناپسندیدہ ہیں ناپسندیدہ ہیں ناپسندیدہ کہہ سبتے ہیں کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان میں مطلقاً اسے یوں سمجھئے کہ ہر وہ چیز کھانا اور پینہ جائز ہے جس کو کھانے اور پینے سے شریعت نے منع نہ کیا ہو میں مثال سے یوں واضح کرتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی شخص ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ بریانی کھانا جائز ہے یا نا جائز ہم کہتے ہیں جائز ہے اب وہ کہتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بریانی کھانا جائز ہے یا حدیث کے کس مقام پر لکھا ہوا ہے کہ بریانی کھانا جائز ہے تو ایسی تو کوئی حدیث یا آیت نہیں ہے تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ چونکہ اس سے قرآن و حدیث میں کہیں منع نہیں کیا گیا تو آٹومیٹیکلی یہ اصول لوٹ کر آئے گا کہ جن چیزوں سے شریعت متحرہ نے منع نہیں فرمایا ہے وہ خود بخود جائز ہو جاتی ہیں تو اس اعتبار سے تمام معقولات آگئے تمام مشروبات آگئے اگر ہم ون بائی ون ذکر کریں تو چار طرح کی ہم چیزوں کو لے سکتے ہیں نمبر ایک شراب یہ حرام ہے اور ہر وہ چیز جو مسکر ہو مطلب نشا لاتی ہو وہ حرام ہے پینے کے اندر اگر ہم کھانے کی چیزوں میں آ جائے تو مردار یعنی جو جانور اپنی طبعی موت مر جاتا ہے مچھلی کے علاوہ اچھا معذرت کے ساتھ مستی صاحب اسی بات کو یہ مردار کے حوالے سے جواب بتا رہے ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل کر کے لیں گے بریک پر جانا ہے ناظرین اکرام اس وقت مجھے بریک پر جانے کے لیے کہا جا رہا ہے بات ہو رہی ہے حلال اور حرام چیزوں کے حوالے سے تو حرام سے تو ہمیں بچنا ہے جیسے کہ مستی صاحب نے بتایا اور ہم بھی جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے سود حرام ہے سود سے بھی ہم بچتے ہیں ہرتیل امکان شراب سے بچتے ہیں اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں لیکن ایک ایسی چیز ایک ایسی کیفیت جو کہ حرام ہے یعنی کہ اور ہمیں پتا بھی ہے ہم علم رکھتے ہیں اس کے باوجود اس کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں دن میں میں آپ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اور وہ ہے غصہ تو آج سے تہیہ کر لیں کہ غصہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے جب بھی غصہ آئے گا تو ہم وضو کریں گے کیونکہ مارڈرن ریسرچ یہ بات بتاتی ہے اور بلکہ دین اسلام نے تو کئی سو سال پہلے بتا دیا کہ جب بھی غصہ آئے تو آپ وضو کر لیجئے وضو کرنے سے وضو کا جو پانی ہے آزائی جسمانی پر جاتا ہے تو اس سے ہمارا غصہ ختم ہوتا ہے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے اور ہم پرسکون ہو جاتے ہیں تو ہے نہ کتنی پیاری بات اسی بات کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد جی ناظرین بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ بریک یعنی کہ جانے کے بعد اور وہاں سے واپس آنے کے بعد تک بھی آپ ہمارے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ بڑی اپنائیت کے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں اور ہماری ہر بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے مفتی صاحب بڑے اہم نفتے پر بات کر رہے تھے مفتی صاحب آپ جو حرام چیزوں میں جو مردار کے حوالے سے بتا رہے تھے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کی مذہت فرما دیں جی بنیادی طور پر قرآن میں جن چار چیزوں کو واضح طور پر حرام فرمایا گیا ان میں پہلی چیز ہے حرمت علیکم المیتتہ میتتو کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار مردار سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور جو اپنی طبعی موت مر جائے مچھلی کے علاوہ یا اس کا گلہ گھونٹ کر زبح شرعی کے بغیر جس طرح ہم جانوروں کو زبحہ کرتے ہیں اسے زبحہ کیا گیا ہو وہ حرام ہے اور اس کے علاوہ وہ تمام درندے اور پرندے جو چیر پھاڑ کرتے ہیں جیسے چیل ہے پرندوں میں اسی طرح شکرہ ہے اسی طرح باز ہے وغیرہ اور درندوں کے اندر شیر ہے چیتا ہے بھیڑیا ہے لومڑ ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام کے تمام حرام ہیں اور حدیث مبارکہ کے اندر چیر پھاڑ کرنے والے درندوں اور پرندوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اب یہ بھی ذہن نشین رکھے گا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں نبی کریم علیہی افضل الصلاة والتسلیم کی صفت مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طیبات کو یعنی پاکیزہ کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبائس کو یعنی غیرہ پاکیزہ کو نجس کو حرام قرار دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں واضح طور پر اسد یعنی شیر کا ذکر نہیں آیا تو وہ بھی حلال ہوگا چونکہ واضح طور پر بھیڑیے کا ذکر نہیں آیا تو وہ بھی حلال ہوگا تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہی افضل الصلاة والتسلیم دوسری چیز ہے بہنے والا خون انڈسٹڈ باتے وہ بھی حرام ہے تیسری چیز ہے لحم الخنزیر یعنی خنزیر کا گوشت یہ بھی شرعی طور پر حرام ہے اور چوتھی چیز ہے ما اوہلا بیہی لغیر اللہ ہر وہ جانور جس کو زبحہ کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہو میں یہاں پر ایک اہم وضاحت کر دوں کہ تمام مفسرین کا یہاں پر یعنی اس آیہ مبارکہ پر اتفاق ہے کہ وہ جانور جس پر زبحہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا وہ حرام ہے اگر ویسے کسی بزرگ کے نام پر کوئی جانور لایا جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس آیہ مبارکہ کی بنا پر ان تمام نظر و نیاز کے جو جانور ہوتے ہیں انہیں حرام قرار دیتے ہیں میں اکثر سمجھانے کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان جانوروں کو بھی جب زبحہ کے لیے لٹایا جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے زبحہ کیا جاتا ہے یا اس بزرگ کا نام لیا جاتا ہے وہ تو نیت ہوتی ہے نا نام بھی ان بزرگ کا نہیں لیا جاتا اس کا مطلب یہ ہے ما اہلا بھی لغیر اللہ کے اندر وہ شامل نہیں ہے تو یہ چار چیزیں ہیں جنہیں بنیادی طور پر قرآن میں حرام قرار دیا گیا ہے اور ہر وہ چیز حلال جانوروں کی بھی جو نجاست کے ساتھ متصل ہوگی وہ بھی حرام قرار دی جائے گی صحیح بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے حقیقت میں کلیئر کر دیا بلکل آپ لوگوں نے بھی تو اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی حرام کھانے پر اسرار کرتا ہے حرام لینے پر اسرار کرتا ہے تو اس کا مطلب ایسے ہی ہے کہ وہ زہر کے نقصانات سے اچھی طرح سے واقف ہے اس کے بعد بھی زہر لینے پر جو ہے وہ اسرار کر رہا ہے تو آزمہ بطول صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حلال جانوروں کے جسم میں کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں کہ جو حرام ہوتے ہیں اور ان کے کھانی کے حوالے سے کیا حکم ہے دیکھیں یہ سب حرام ہیں سرکار علیہ السلام نے حلال جانور کے وہ اجزاء جو حرام ہیں ان میں ذکر ہے فرج ہے خسیتین ہے پتہ ہے مسانہ ہے ان سب چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسی طرح دم مصفور بھی ہے جو کہ حرام قطعی ہے دلیل قطعی سے ثابت ہے یہ ہمیں ایک اور بات ہی بتانا چاہوں گی کہ جیسے خنزیر کا گوشت ہے اس کے کھانے کے حوالے سے لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ وہ لوگ کھاتے ہیں اور ہم نہیں کھاتے دیکھیں چونکہ ہم مسلمان ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان مسلمان ہیں الحمدللہ شکریہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس لئے اس نے اپنے بندوں کے لئے حلال اور حرام کی چیزیں ٹھہرائیں حلال وہ چیزیں ہیں جو انسانی جسم کے لئے اچھی ہیں حرام وہ چیزیں ہیں جو انسانی جسم کو نقصان دیتی ہیں جیسے ایک مثال ہے خنزیر کا گوشت ہے جیسے تو خنزیر کا گوشت جو کھایا جاتا ہے اس میں سائیڈ ایفیکٹس کے یہ ہیں کہ وہ جہاں پلتا ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے جہاں وہ رہتا ہے وہ گندگی میں رہتا ہے یعنی اس کا جو جسم ہے اس کے بالوں میں کیڑے ہوتے ہیں وہ غلازت والی جگہ پر رہتا ہے اور اسی طرح اگر اس کو کھایا جاتا ہے تو اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے اس لئے کولیسٹرول کی زیادتی ہو جاتی ہے اسی طرح وہ دیر سے حضم ہوتا ہے تو ہم سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس لئے ہمیں ایسی چیزیں بتائیں ہیں اللہ رب العزت نے کہ جو ہمیں نقصان نہ دیں اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بھی بتا دے کہ حلال ہے کھاؤ یہ حرام ہے یا نہ کھاؤ تو ہمیں رکھنا ہے اس سے بلکل ساری معاف کیجئے گا انٹرپٹ کیا میں نے آپ بتائیے تو واقعی یہ باتیں بہت اہم ہیں حلال اور حرام ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بیسی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا تو ہم اس کو لیکن نہیں اس کے اوپر غور کریں فکر کریں کہ یہ کیا چیزیں ہیں حلال اور حرام باقاعدہ اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں باقاعدہ تذکرہ ہوتا ہے ذکر کیا جاتا ہے اس کو تو اس کو اہمیت دیں اور اس پر مطلب گناہ بھی ہے نا اس کے کرنے پر تو اس لیے بچنا چاہیے اس سے بہت شکریہ آپ نے کلیر کر دیا اور ہمارا جو کانسپٹ تھا کالر ہیں کال لیں گے السلام علیکم سلام علیکم جی کون صاحبہ اس میں گرامی بتائیے اپنا اور کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ میں کال سر بات کر رہی ہوں لوگران سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے گھر میں ایک بلہ پانا ہوا ہے وہ ہے باہر کا تو وہ جو ہے نا جو چیزیں جو ان کے ہاتھ لگتی ہیں نا وہ کھا جاتا ہے چھیر پھاڑ کے جیسے مختی صاحبہ بتا رہتے ہیں جیسے ان کے ہاتھ پرندہ آ جائے کوئی کوئی چیز بھی آ جائے وہ چھیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے تو میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں اکی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کال کرتے ہیں تو میری بہن نے کال کی تھی اور سوال کیا تھا آپ کی سوال کا جواب ہم مفتی صاحب سے لے کر کچھ ہی دیر میں دیتے ہیں آپ کی جانب آئیں گے اور جب بات ہم کر رہے ہیں حلال کی اور حرام کی تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ حرام کے حوالے سے تو بہت کچھ جان رہے ہیں لیکن حلال کی خاص طور سے جو رزق حلال کماتا ہے اس کی فضیلت بتا دیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ موٹیویشن ہونی چاہیے کیونکہ بدقسمت ہی کہہ لیجئے کہ ہم جس ادارے میں جاتے ہیں بہت سے ادارے ہیں کہ جب تک رشوت نہ دیں جب تک کچھ اوپر سے نہ دیں کام نہیں ہوتا تو ایسا ہونا نہیں چاہیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کے احکامات پر عمل کریں اس کی پیروی کریں تو رزق حلال کی فضیلت کیا ہے تھوڑا سا پلیز یہ بتا دیں ہمیں اس کی حلال کی طرف آتے ہوں ابھی جو آپ نے کوسٹن کیا تھا کہ حلال جانور میں اس میں کتنے آزہ جو حرام یا مکروح تاریمی ہیں تو وہ ساتھ ہیں تو اس میں دو رہ گئے تھے تو اس میں دو اور رہ گئے تھے پتہ اور گدود پتہ تو بتائے نا انہوں نے پتہ شاید گدود رہ گیا تو گدود یہ ہے کہ گوشت اور خال کی درمیان سخت سا گوشت ہوتا ہے وہ بیماری کی وجہ سے کوئی ٹیومر یا گلٹی بن جاتی ہے تو یہ بھی حرام ہے مکروح تاریمی ہیں جو دمیں مصفو ہے وہ حرامی کتے ہیں اور باقی جو چھے چیزیں ہیں یہ مکروح تاریمی ہیں لیکن ان سب کا کھانا بہلحال حرام ہے یہ کلیر رزق حلال کی فضیلت رزق حلال کی ہم مسلمان ہیں تو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکام کی روشن میں ہمیں رزق حلال کی ترگی بھی دلائی جاتی ہے کہ رزق حلال ہی کھانا چاہیے دیکھیں رزق حلال ایک بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو رزق ہوتا ہے وہ انسان کو اس طرح ڈونگتا ہے جس طرح موت جس کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہ موت آ کر رہتی ہے وہ کتنے بھی سات پردوں میں بھی اگر چھپ جائے تو موت آتی ہے تو ہم اس بات پر پتہ نہیں کیوں یقین نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ رزق تمہیں اس طرح تلاش کرتا ہے اچھا ہم ایسی بہت سی باتوں پر یقین نہیں کرتے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ہمارا یقین اور ہمارا ایمان کہاں ہے ہم بچوں سے بھی کم بچوں کو پھر بھی اپنے بابا پر اتنا یقین ہوتا ہے وہ ان کو جتنی بھی چیزیں آپ خرید کر لا کر دینا وہ اسی دن ساری ختم کر دیں گے کیونکہ اپنے پیرنس پر ان کو یقین کامل ہے کہ کل وہ پھر چیزیں لا کر دیں گے تو رب تعالیٰ پر تو ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے تو رسک تو میں یہ کہتا ہوں جب رسک آپ کو ڈونڈ رہا ہے تو پھر ہم حلال ذرائع کیوں استعمال نہ کریں کیونکہ رسک تو ہم نے ملنا ہی ہے ملنا ہے لیکن پھر ہم اپنی کوشش اپنے ہارڈ ورکنگ کس کے لیے کرتے ہیں حرام کی طرف ہمیں تو رسک ملے گا لیکن ہم نے ذرائع کون سے اپنا ہے حرام تو وہ حرام رسک اب اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے جیسا ہم فوڈ لیں گے ویسے ہمارے اندر کوالیٹیز آتی ہیں ہمیں خنزیر کھانے سے منا کیوں کیا گیا کیونکہ خنزیر کے اندر کوالیٹیز بری صفات ہوتی ہیں تو جانور کے اندر جو بری صفات ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں اور اسی لیرچ یہ بھی تو بتا رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی سو سال پہلے بتا دیا کہ جو بھی کھاتے ہیں اس کا اثر چالیس دن تک رہتا ہے ہماری بارٹی میں حالکہ ہم ایسا سمجھتے ہیں بس آج کھایا تو ختم لیکن چالیس دن تک رہتا ہے اسی لیے تو پھر نماز بھی تو قبل نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو حلال و حرام میں بہت سارے فضائل ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہئے کہ جب رسک ہمارے لئے متعین ہے اور ہمیں ملے گا تو ہم حلال ذرائل کیوں استعمال نہ کریں اس تو ہمیں ملے گا اور پھر جو کمار ہیں تو ہم کس کے لئے کمار ہیں جو شوہر حضرات ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے لئے کمار ہیں تو کھانا ان کو پروائیٹ کرنا ہے لیکن پھر کیا گناہگار اللہ کے عذاب کا شکار تو وہ ہوں گے تو اس کے حلال کے بہت سارے فضائل ہیں تو آپ کی بوڈی میں جس طرح کی ہوں گے پھر آپ کے بچے ہیں آپ ان کو رسکی حلال پھلائیں گے تو بزاری بات ہے وہ کل نیک خسلوں تو ان میں پھر نیک صفات ہی آئیں گی اگر حرام پھلائیں گے تو آپ خود سوچیں کہ وہ انسان کی پروریش کیسی ہوگی اور وہ کیسی شخصیت بن کر کیا بات کیا ویسے بھی رسکی حلال جو کھاتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے پل سرات سے آسانی سے گزر جائیں گے ہم ایساہ کالر ہیں کال لیں گے السلام علیکم والیکم والسلام برحمت اللہ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں ہم دبائی سے بات کر رہے ہیں جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم لوگ عمرے پہ گئے ہیں تو ہمیں نہیں پتا تھا ہم نے نا پندرہ صحیح کے کہتے ہیں ساتھ چکر ایک طرف ساتھ ایک طرف ہوتے ہیں سوری ایک لئے طریقے سے بتائیے گا آواز ٹھیک نہیں آ رہی عمرے پہ جب ہم لوگ جاتے ہیں جی تو جو صحیح کرتے ہیں ٹھیک صفحہ سے مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے ہم صحیح ٹھیک ہے صفحہ سے مروہ تک آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ صفحہ سے مروہ تک مطلب ایک چکر ہوا یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہاں صفحہ سے لے کر پھر مروہ تک پھر واپس آئیں تو تب ایک ہوتا ہے ہم پندرہ چکر اگر جیزیادہ مثلن ہو گئے ہیں کہ میں صفحہ سے مروہ تک پھر مروہ سے لے کے صفحہ تک ایک چکر ہو گیا تو اگر جیزیادہ لگ جائیں مثلن کہ صفحہ سے مروہ تک ایک ہو گیا اگر ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے اگر چکر ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ہم آپ کا سوال سمجھ گئے ہیں آپ کے سوال کا بالکل صحیح سے جواب دیا جائے گا کلیر طریقے سے اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ ساتھ ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پر ملتے ہیں بریک کے بعد جی ناظرین بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بات ہم کر رہے ہیں حلال اور حرام کے حوالے سے اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہ بھی اللہ کی محبت مطلب انسان سے محبت کی ایک دلیل ہے اسپیشلی مسلمانوں سے محبت کی ایک دلیل ہے کہ جنت کتنی آسان کر دی کہ اگر پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں جس کے حلال پر کی فضیلت کو جانتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور مطلب مسلمانوں جس مسلم کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں جائے تھا تو جنت کا حصول کتنا آسان ہے تو جناب اسی کے ساتھ ساتھ ہماری سکولرز یہاں موجود ہیں آپ سے سوال کریں گے آسمہ بطول صاحبہ کہ میں جو سوال کرنے والی ہونا تو مجھ سمیت بہت سے لوگوں کا بھلا ہونے والے ہیں کیونکہ سی فوڈ کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے تو لوگ مچھلی تو کھاری لیتے ہیں شوق سے جینگا بھی بہت پسند کرتے ہیں لیکن ہم سنتے ہیں کہ کچھ لوگ حرام بتاتے ہیں کچھ مکرو بتاتے ہیں تو اس لیے جب ایک بات ایسی سنی ہوئی ہوتی ہے تو پھر انسان رک جاتا ہے اس سے نا تو آپ ہمیں یہ بتائی کہ کیا اجازت ہے کھانے کی اور کیا مکرو ہے یا حرام ہے کیا ہے سوالے سے جینگا اور اوجڑی دونوں جینگے کے حوالے سے جو ہے وہ اختلاف ہے اس سے ممکن ہے بچنا چاہیے اور جو اوجڑی ہے وہ مکرو تحریمی ہے اس سے بہتر امکان بچنا چاہیے اچھا تو مطلب بچنا ہی چاہیے مطلب دونوں چیزیں کھانے کا حکم نہیں ہے ایک طرح سے حرام ہے یا مکرو ہے مکرو ہے مکرو تحریمی ہے مکرو تنظیبی نہیں ہے مکروح تحریمی ہے مکروح تحریمی کیا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہوگا بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوگا تو ان کے لئے آپ بتا دیجئے مکروح تحریمی آخر ہے کیا مکروح تحریمی سے مراد ہے جو دلیل زنی سے ثابت ہو دلیل زنی حدیث مبارکہ ہے مکروح تحریمی کا یہ ہی ہے اس سے بچنا چاہیے ہر ممکن جتنا ہوں سکے صحیح بات ہے اور حدیث مبارکہ کو نعوذ باللہ یہ کہ حرام جانوروں کے جو آزہ ہوتے ہیں تو کیا اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو اگر فلو ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جن کو تھوڑی سی برانڈی دے دیں سمجھ تو نہیں آتا کہ یہ کیا ہے اور کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں کہ میڈیسنز میں بھی ملائی جاتی ہیں تو حرام جانوروں کے آزہ سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اجازت ہے اور اگر ہے تو کیسے تک فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حرام جو جانور ہوتے ہیں اگر ان کو ہم شریعت کا جو طریقہ ہے زبا کا اگر اس طریقے سے زبا کیا جائے تو اس کا گوشت چربی اور خال پاک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے گوشت چربی اور خال پاک ہو جاتے ہیں لیکن جو کھنزیر ہے یہ بھی حرام جانور ہے یہ نجس الین ہے یہ پاک نہیں ہوگا ٹھیک ہے کہ اگر اس کو شریعت کی طریقے پر بھی شریعت کی طریقے پر بھی زبا کیا گیا تو یہ پاک نہیں ہوگا کسی بھی طریقے سے پاک کیونکہ اس کا ہر حجوس نجس ہے بلکل پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کھایا تو نہیں جائے گا ٹھیک ہے اب چربی گوشت کو کھانے کی طور پر استعمال نہیں کریں گے کھار جی استعمال کئی اور جگہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے مطلب اگر میں اس کی اگزیمپل دینا چاہوں تو جیسے چمڑا ہے چمڑے کے ہمارے بیکس بنائی جاتے ہیں کوٹ ہیں اسی طرح شوز بنتے ہیں بلینکٹس بنتے ہیں ان کی اسکین سے ہی بنتے ہیں تو اگر یہ حرام جانور ہیں تو ان کو اگر شریعت کے لحاظ سے جو زبا کیا گیا ہے جو شریعت طریقے پر ہم زبا کرتے ہیں اپنے جانوروں کو اگر اس طریقے سے کیا تو وہ پھر حلال ہو گیا اچھا کاسمیٹکس میں بھی سنتے ہیں یہ بھی خواتین کا بھلا ہونے والا ہے تو اس طرح یوز کر سکتے ہیں لیکن کھانے کے جسے آپ نے کہا کہ میڈیسین میں تو وہ کھانے کے طور پر آگیا اچھا اس بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں آنگے ٹھیک ہے نا کاسمیٹکس کے حوالے سے ضرور معلوم کروں گی کیونکہ خواتین بڑے مزے سے لپسٹیک اور کریمیں وغیرہ جو ہے وہ اچھا کال جو ہے وہ ڈراؤ ہو چکی ہے آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کیجئے گا کاسمیٹکس کے حوالے سے بتائیے گا کاسمیٹکس میں دیکھیں اپلائی کرنا ہوتا ہے تو حرام چیزوں سے تو بچا جائے گا لیکن یہ ہے کہ یہ ہے کہ پاپ ہو گئی تو پھر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں کھانے کے طور پر ہم یوز نہیں کر رہے ہیں تو اس لیہ سے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اچھا کریم میں ہم نے سنا ہے کہ کریم میں ملاتے ہیں کیونکہ یہ کریم میں جو گاڑا پن ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے آتا ہے مطلب سنی ہے یہ بات ہم نے کنفرم نہیں ہے ویسے انگریڈنٹس پڑھنے چاہیے لیکن ہم نے سنا ہے کہ کریم میں ہوتا ہے اور لیپسٹک میں ہوتا ہے تو کیا استعمال کر سکتے ہیں لیپسٹک میں کیئر کرنی چاہیے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ وہ آپ کے موں کے بلکل قریبے ہو اور اگر ہمیں نہیں پتا کہ وہ حلال طریقے سے کیا اگر کئی وہ اس کی خنزیر کی نا کوئی چربی وغیرہ یوز ہو رہی ہے تو وہ تو پھر ہمارے لئے حلال نہیں ہے وہ تو کسی طرح کیسے پاک نہیں ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا اگر تیل کی اعتباس میں ایک بتا دوں کہ اللہ مشامی نے بیان فرمایا کہ اگر تیل کے اندر مردار کی چربی مل جائے اور تیل کی مقدار زیادہ ہو تو اس کو کھایا تو نہیں جائے گا لیکن اس کا مطلب کسی اور ذرائع میں اس حمل کیا جا سکتا ہے فور اگزیمپل ہم اس کے ذریعے اس تیل کے ذریعے چراغ جلا سکتے ہیں تو دیکھیں کھانے میں تیل کو یزنے کر رہا ہے تو کسی اور طریقے سے آپ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں بلکل جائے سے اچھا مفتی صاحب آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے ہمارے کالر تھے انہوں نے ہم سے سوال کیا ہے ایک تو بلی کے حوالے سے سوال کیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے نا تو یہ بتائیے کہ بلیوں کو گھر میں رکھنا بھی چاہیے کے نہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے استعمہ ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ بتائیے گا دوسری بتائیے گا کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے ہم سے کہ ان کا جو بلہ ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے اب یہاں آپ نے بتایا تھا کہ چیر پھاڑ کرنے والے جو جانور ہیں وہ حرام ہیں تو پلیس پہلے ایک تو یہ بتا دیجئے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں ماشاء اللہ سے آپ کے لئے تو پہلے ہمیں یہ بتا دیجئے دیکھیں یہ پہلا جو کوئیسن ہے کہ گھروں میں بلیوں کو پالنا یا بلیوں کو پالنا انہیں کہا جاتا ہے توافیم اور توافات یعنی یہ گھروں میں بہت کسرت کے ساتھ چکر لگانے والے ہیں بعض اوقات انہیں پالا نہ بھی جائے تو بھی یہ گھر میں بلا اجازت داخل ہو جاتے ہیں اور بلخصوص اب تو خیر فلیٹس کی زندگی ہو گئی ہے جو چھوٹے اور کچھے گھر وغیرہ جو مکانات وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ تو دیواروں سے آ جاتے تھے تو شرعی طور پر یہ ناجائز یا حرام نہیں ہے بلکل انہیں پالا جا سکتا ہے اور ان کی جو طبعی ضروریات ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے ناجائز یا حرام نہیں ہے دوسرا جو بہن نے سوال کیا تھا ان کا پوچھنا یہ تھا کہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا چیر پھار کرنے والے درندے اور پرندے حرام ہیں تو ہم نے جو ذکر کیا تھا وہ اقل کے اعتبار سے تھا مطلب کھانے کے اعتبار سے کہ انہیں کھانا حرام ہے پالنا حرام نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ پالنا ناجائز نہیں ہے تو اگر انہوں نے اس طرح کسی جانور کو گھر میں پال رکھا ہے جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا بلے وغیرہ کا تو شرعی طور پر یہ بلکل جائز ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور گھروں میں عمومی طور پر اس طرح کے جانوروں کو رکھا جاتا ہے بس یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اور نظافت جو بنیاد ہے اس کا خیال رکھا جائے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کا جو جھوٹا ہے بلی اور بلے کا اسے بھی تاہر رکھا گیا ہے اور اس کی وجہ اور علت یہی تھی کہ یہ گھر میں بہت زیادہ چکر لگاتے تھے اور پانی میں مو ڈال دیتے تھے تو شریعت متحرہ کا مقصود یہی ہے کہ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کی جائے تو اس لئے بلکل ان کے لئے یہ جائز ہے دین فطرت ہے نا اسلام اچھا ایک بات اور معلوم کی ہمارے کالر نے کہ شکار پر فائر کریں اور بسم اللہ کہہ کر کریں تو کیا وہ جائز ہوگا بلکل اور اس سے پہلے بھی ایک کوئسٹن تھا غالباً وہ صحیح کے حوالے سے کہ انہیں کسی نے بتایا کہ صحیح کے جوہنا وہ چکر ڈبل ہو گئے ہیں یہ بعض ہوگا جوہنا لوگ یہ کرتے ہیں کہ صفہ ٹو مروہ ایک چکر ہوا پھر مروہ ٹو صفہ یہ دوسرا چکر ہوا اس طرح سات چکر ہوتے ہیں اور بعض لوگ غلط فہمی کی بنا پر یوں کر جاتے ہیں کہ وہ صفہ ٹو مروہ مروہ ٹو صفہ ایک چکر اور اس طرح پندرہ چکر بن جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ زائد چکر ہو گئے ہیں جو اس کی وجہ سے دم وغیرہ تو لازم نہیں ہوگا لیکن یہ اصول یاد رکھیں کہ صفہ ٹو مروہ یہ ایک چکر ہے پھر مروہ ٹو صفہ یہ ایک چکر ہے اور اس طرح آپ کا جو ساتوہ چکر ہے وہ مروہ پر ہی ختم ہوگا لیکن انہوں نے اگر چودہ چکر یا پندرہ چکر لگا دیے ہیں تو اس پہ دم واجب نہیں ہوگا لیکن شرعی طور پر جس طرح توافے مستحب ہوتا ہے یا نفلی تواف ہوتا ہے اس طرح نفلی سائی نہیں ہوتی تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہم نفلی شمار کر لیں گے بس یہ غلط فہمی کی بنا پر کہہ لیجئے یا کم علمی کی بنا پر ایسا ہو گیا ہے تیسرا جو کسٹن ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ فائر وغیرہ کر کے جو ہے وہ جانوروں کو زخمی کیا جاتا ہے یہ یاد رکھیں کہ کچھ جانور وہ ہوتے ہیں کہ جن کو زبحہ کیا جاتا ہے اختیاری طور پر اور کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جنہیں زبحہ کیا جاتا ہے ازتراری طور پر اختیاری طور پر وہی جانور ہیں جس طرح ہم بقرہ عید پر جانوروں کو لٹھاتے ہیں قبلہ روح کرتے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کے چھوری چلائی جاتی ہے یہ زبحے اختیاری ہے کہ وہ جانور ہمارے اختیار میں ہیں ہمارے کنٹرول میں ہیں بعض اوقات جانور بدک جاتے ہیں یا بعض حلال جانور ہوتے ہیں جنہیں پکڑنا مشکل ہوتا ہے جیسے حرن وغیرہ ہے یا اسی طرح کوئی گائے وغیرہ بدک جاتی ہے بعض اوقات کہ وہ قابو میں نہیں آ رہی تو وہاں پر پھر زبہ ازتراری ہوتا ہے زبہ ازتراری کیا ہے کہ کوئی فائر وغیرہ کرتے یا کوئی دھار دھار چیز جو ہے وہ دور سے اسے ماری جائے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو مارنے والا ہے وہ مسلمان یا کتابی ہو مارتے وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کر مارے اب اگر جانور اس وار سے مر بھی جاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا بلکہ حلال ہوگا اور اس میں بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اسے زخمی کر دیا اور ابھی وہ زندہ ہے تو پھر آپ اسے زبحہ بھی شرعی طریقہ کارپے کر لیں لیکن فرض کر لیجئے کہ اگر موقع نہ ملا اور ویسے ہی جانور مر گیا تو وہاں پر زبحہ استراری پایا گیا ہے وہ جانور حلال ہی کہلائے گا اوکے ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی رہنمائی کا آپ دونوں صاحبان کی رہنمائی کا بہت شکریہ آپ یہاں آئیں تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں تینوں مہمانوں کے ناظرین کرام ہم نے جانا حلال اور حرام کے حوالے سے اور میں یہ بھی بات کہوں گی کہ چھوٹی سی زندگی ہے اگر ہم اس میں بھی حلال اور حرام میں فرق نہ کر پائے اور حرام چیزوں سے نہ بچنے کی کوشش کی تو اس زندگی کا کیا فائدہ ہوگا مقاشفت القلوب میں حضرت شفیق بلکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں انسان میں یعنی اسپیشلی مسلمانوں میں عموماً مسلمانوں پائے جاتی ہیں امت مسلمہ میں کہ ہم اس پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کرتے بندگی تو یہ ہے کہ اس کی ہر ہر بات پر عمل کریں ہر بات کو فالو کریں لیکن ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے اور جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رسک جو ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے اور جتنا رسک ہے وہ کسی بھی طرح سے ہمیں مل کر رہے گا لیکن اس کے باوجود پوری زندگی ہم مال جمع کرنے میں گزار دیتے ہیں دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ ہم موت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس طرح دنیا میں رہتے ہیں جیسے ہمیں ہمیشہ رہنا ہے تو اللہ نہ کرے ہمارے نیک عمال نیک افعال جو ہے وہ حرام مال لے جائے تو ہمیں اس سے بچنا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کل پھر اسی ٹاپک کے ساتھ اس پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے اور آپ سے گفتگو ہوگی گفتگو ہوگی رہنمائی دی جائے گی اور کل پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے اسی وقت اسی پروگرام میں اسی چینل پر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ